السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے چکن چیز فنگر کی ریسپی لے کر آئیں اس کے لئے یہ میں نے 204 گرام تقریباً بونلیس چکن ہے اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے یہ میں نے چکن پیس لیا ہے اب اس میں باقی ساری چیزیں شامل کر دیں گے یہ نمک ہے ہاف ٹی سپون یہ کالی میر سے پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون یہ لیسن پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ہے ون ٹی سپون اوریگانو لیوز ہے ہاف ٹی سپون اور یہ چیڈر چیز ہے قدرکش کیا ہوا ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیا ہے ساری چیزوں کو اچھی تایا ہاں بوائل لیں گے تھوڑا سا ہاتھوں کا لگائیں گے تاکہ یہ مکسچر ہاتھوں پہ چھپکے مکس کر لیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس طرح سے ان کی فنگرز بنا لیں گے اسی طرح ہی باقی بھی ساری بنا کر رکھ لیں گے یہ میں نے ساری فنگرز بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم نے کوٹنگ کے لئے اسمان لینا ہے یہ انڈل ہی ہیں دو ان کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح یہ میتہ ہے پہلے اس کو میتے میں کوٹ کریں گے پھر اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بریڈ کرمز لگا دیں گے پھر بریڈ کرمز لگا دیں گے ایسی ہم نے بنا بنا کے ساری رکھ لیں گے یہ میں نے ساری اسے کوٹ کر کے تیار کر کے رکھ لیں ہیں یہ اس سٹیج پہ اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے یا پلیٹ میں یا ٹری میں لگا کے ان کو فریزر میں رکھیں فریز کر لیں جب یہ فریز ہو جائیں تو آپ ان کو زپ لاؤگ بیگ میں یا کسی کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیں محفوظ کر لیں جب دل چاہے نکال لیں فرائی کریں ایک پین لے لیں اس میں آئل ڈال لیں آئل گرم ہو گیا اس میں یہ ڈال لیں گے یہ ڈیپ فرائی کرنے ہیں اور یہ اس کی آنچ سلو ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ اچھے سے پک جائیں اندر سے دونوں طرف سے یہ گولڈن کر لیں پھلٹ پھلٹ کرتے ہوئے آپ ان کو سلو آنچ پہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پھل چائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چکن چیز فنگر بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت اچھے اور مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ملیں گے اگلی ریسیپی میں اللہ حافظ اللہ حافظ